ہیلو فرینڈز آج دیکھیں ملٹی کلر میں ایک بہتی پیارا اور آسان سا پیٹرن لے کر آئی ہوں اور اسی آپ اسی لیے بنا سکتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کو میں ملٹی کلر میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو دو کلر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہتی پیارا لگتا ہے ریزائن بننے کے بعد تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کے لیے بائٹ گرین اور بلیک تین کلر کا آپ اپنی مرسی کے کلر لگا سکتے ہیں اور اس میں دیکھیں گا ہمیں اور نمبر میں بندے لینے ہیں یہ دیکھیں دو اور ایک بندہ ہمیں اس میں ایکسٹر رکھنا ہے اور یہ ہمارا پیٹرن دیکھیں چار سلائی کا ہے ہر چار سلائی کے بعد کلر کو چینج کریں گے تو چار چار سلائی کا ہمارا بنائی کا ڈیزائن ہے بہت ہی ایزی بن جاتا ہے اور اسے آپ بچوں کے سویٹر میں ڈالیے جن سویٹر میں یا لیڈی سویٹر میں یہ ہر طرح سے اچھا دکھائے دے گا یہ اس کا رائٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں اس کا رونگ سائیڈ ہے تو یہاں پر یہ ڈیزائن ہمارا رونگ سائیڈ سے شروع ہوگا یعنی کہ کلر کو ہم چینج کریں گے رونگ سائیڈ سے اور دیزائن کو رونگ سائیڈ سے ہم یہاں پر بنانا سٹارٹ کریں گے تو فرنس ویڈیو شروع کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو فرنس ویڈیو سٹارٹ کریں گے اور اس دیزائن کو بنانا سیکھیں گے تو یہاں پر دیکھئے گا اولٹی سلائی میں دھیان سے دیکھئے گا یہاں سے ہم کلر کو چینج کریں گے دیکھئے اب بلیک کے بعد مجھے گرین کلر لگانا ہے تو یہاں سے ہم گرین کلر کے ساتھ بنائیں گے پوری سلائی اور پوری سلائی کو ہم یہاں سے اولٹا بناتے ہو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر جو بھی ہماری سلائی سلائی کاؤنٹ ہوں گی وہ رانگ سائٹ سے اس پیٹرن میں کاؤنٹ ہوں گی بلکل سمپل ہے پہلی سلائی اس کو ہم پوری سلائی کو کلر چینج کرنے کے بعد اولٹا بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے گا اس طرح سے اب یہاں سے دیکھئے گا دھیان سے دیکھئے گا یہاں سے اب ہمیں کیا کرنا ہے رائٹ سائیڈ میں آنے کے بعد دیکھئے ایک پندہ ہم اولٹا بنائیں گے اب دیکھئے رائٹ سائیڈ میں کیا کرنا ہے وہ دیکھئے گا دھیان سے یہاں سے دیکھئے گا ڈیزائن کو سٹارٹ کریں گے پہلے بھندے سے تو یہاں پر دیکھئے ایک پندہ اولٹا بنائیں گے اور ایک پندے کو بغیر بنا اتاریں گے تو یہی دو بھندوں کا بزائن دیکھئے ریپیٹ کریں گے اگلے بھندے کو اولٹا بنائیں گے اور ایک پندہ بغیر بنا اتار دیں گے پھر اس سے اگلے پندے کو لٹا بنائیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندے کو لٹا بنائیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے تو یہی دو پندے کا ڈیزائن ہمیں ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھے گا اس طرح سے کرتے ہوئے اور یہاں پر دیکھے گا اس پیٹرن کو بنانے کے لیے میں نے ٹوٹل یہاں پر پچیس پندے لیے دے یہ دیکھے گا آپ اپنے جتنے بھی آپ کو پروجیکٹ میں پھندے رکھنے ہیں آپ اور نمبر میں پھندے رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھے گا دھیان سے دیکھے گا جب ہم کئی کلر کے دھاگوں سے کام کرتے ہیں تو ہم انہیں ساتھ ساتھ یہاں پر لے کر جاتے ہیں اوپر تاکہ دھاگہ لمبا نہیں چھوٹے یہاں سے اب دیکھیں اسی کلر کے ساتھ ہمیں یہ سلائی بنانی ہے تو دھیان سے دیکھے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے یہ پھندہ ادھر سے الٹا بنایا تھا یعنی رونگ سائٹ سے پھندہ سیدھا تھا اب ہم اس کو الٹا بنائیں گے اور یہ جو پھندہ ہم نے بغیر بنا اتارا تھا اس کو ہم یہاں سے رونگ سائٹ سے سیدھا بنائیں گے یہ دیکھیں گا یعنی کہ ایک پھندہ الٹا اور ایک پھندہ سیدھا اب یہی دو پھندے کا ڈیزائن دیکھیں ریپیٹ کریں گے ایک پھندہ الٹا ایک پھندہ سیدھا ایک پھندہ الٹا یہ دیکھیں گا ایک بندہ سیدھا بنائیں گے تو پوری سلائی میں ہمیں یہی ڈیزائن ڈیپیٹ کرنا ہے ایک بندہ اُلٹا اور ایک بندہ سیدھا بناتے ہو جانا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اس کو آپ ٹرائی کیجئے گا اگر آپ بگینرز ہیں تو آپ ایزیلی اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں اور اس ڈیزائن میں ہمارے دھاگے بھی نہیں چھٹتے ہیں اور ڈیزائن بہت ہی پیارا بن کر آتا ہے تو یہاں سے دیکھیں گا اس طرح سے جب ہم اسی طرح بناتے ہو جائیں گے تو لاسٹ میں ہمارا ایک بندہ اُلٹا آئے گا یہ دیکھیں گا اب آ جاتے ہیں سیدھی سلائی میں سیدھی سلائی بہت سمپل ہے پوری سلائی کو ہمیں سمپل طریقے سے دیکھیں یہ جو ہم بندہ بغیر بنا اتارتے ہیں دیکھیں اس طرح سے بہت پیارا بن کر آتا ہے تھوڑا سا ہم اسے لوز رکھتے ہیں تو یہ اور اچھا بن کر آتا ہے اس طرح سے دیکھیں گا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب ہم سیدھی سلائی کو پورا سیدھا بنائیں گے یعنی کہ یہ ہمارے بیسائن کی آخری سلائی ہے اس کو ہم پورا سیدھا بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے اگر آپ کو گراپ کے پیٹرن سیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل ارکامنگ نیٹنگ گراپ پیٹرن پر گراپ کے پیٹرن سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کروشی کے پیٹرن سیکھنے ہیں تو آپ امیزنگ گروچیٹ ٹوٹوریل پر جا کر میں کروشی کے پیٹرن سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈورمیٹ کے پیٹرن سیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل پر نازیہ نیٹنگ کریشن پر جا کر ڈورمیٹ کے ڈیزائن سیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ میرے چاروں چینل کو وزٹ کریں اور چاروں پر میں آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہوں آپ سپورٹ کریں تو یہاں سے دیکھے گا یہ پوری سلائی ہم نے یہاں سے کمپلیٹ کر لی اور اس طرح سے ہمارا یہ ڈیزائن بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اب جو بھی کلر ہم چینج کریں گے جیسے اب ہم وائٹ کلر کے ساتھ یہی پیٹرن چار سلائی کا ریپیٹ کریں گے تو وائٹ کلر کو لگائیں گے یہاں سے تو جو ہی میں نے چار سلائی ہیں آپ کو دکھائی ہیں یہی آپ بار بار فالو کریں گے تو آپ کا پیٹرن اس طرح سے دکھائے دے گا آپ بچوں کی سویٹر میں بچوں کی پجامی میں ڈالیے گا بہت ہی پیارا بن کر آتا ہے کیپ میں ساکس میں کسی میں بھی آپ اس دسائن کو ڈال سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے بہت ہی پیارا لک آتا ہے اس کا تو فرنس کیسا لگا آپ کو میرا یہ پیٹرن اگر پسند آتا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹس کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے پیٹرن کے ساتھ تب تک کے لیے تھینک یو